واہے گروہ ستنا واہے گروہ ساہب جیو رام کلی کی بار رائے بلوند تتھا ستیں ڈھومیں آنکھیں اکھو امکار ستھو پرشاہ چارے جاگے چو جگی پنچائن ہاپے ہوا ہاپینے ہاپ ساجیون ہاپے ہی تھم کھلوا چارے جاگے چو جگی پنچائن ہاپے ہوا ہاپینے ہاپ ساجیون ہاپے ہی تھم کھلوا ہاپے پٹی کلمے آپ ہاپ لکھن ہارا ہوا سب امت آغن جاگن ہاپے ہی تھم کھلوا اکت بیٹھا ارجن گرو ستگر کا خیوے دووا جن ہی گرو نا سیوے من مکھا پیا بووا دونی چونی کراما سچے کا سچا ٹوہا چارے جاگے چو جگی پنچائن ہاپے ہوا دونی چونی کراما سچے کا سچا ٹوہا چارے جاگے چون جگی پنچائن ہاپے ہوا ہوا ہی گرو جی کا خلصہ ہوا ہی گرو جی کی پتہ جگہ جگہ ٹال تن تن گرو گراند صاحب جی گرو پادشاہ جی دے عظیم اپار بکشش شام سمیں ست سندردہ سما سے مان پا رہے ہیں گرو حضوری نے مان دیا گرو بانی کرکن دی چونکی سے پورڑ ہوئی ان سمہ بڑے ہیں گرو بچن بیا خیاندہ مسلسل جو شام دے سمیں بانی وچاری جاندی ہے اس وچ رام کلی کی بار ستہ جی بلوان جی دوارا خرچی گی رچہ بچنانو بچار دیاں حجدی آخری باڑی اٹھ نمبر باڑی آپ نے سروت پائی ہے جویں بیتے وچ آپ نے سروت پایا ہے پیلی پادشاہی، دجی پادشاہی، پیجی پادشاہی، چوتھی پادشاہی اس طریقے میں جامہ با جامہ جو زندگی با زندگی کنٹریبیوٹ کیتا اس گرومت دے وڈے شرازے دے وچ سکول بچ اس سارے دی بات ایک گرسک نگاہ نے اس نگاہبان نے دیکھیا تے سنو پیزنٹ کی تابانی دی شکل بچ پسیو سنے سے مانیا نہا ریا کوناج جو پاڑی ہے یہ دیفنیٹلی پنچا پادشاہی تازے کر ہے گروہ ارجن کا خیوے چندوہ، وہ دی بات ہو گئی ہے سو اس بابت بھی اس سمیدہ بڑا ذکر کرانگی گروہ ارجن صاحب دی دی کنٹریبیوشن دی بھی گل ہوئے گی نال دی نال جو ستہ دیبلوان کی ٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ دی بھی بات ہو گی سو بچن جو ہے چارے جاگے چون جکیں انچائن ہاں پہ ہوا چارے جاگے چار پادشاہیاں نے پرکاشت ہونا کیتا ہے جاگردہ مطلب بھی پرکاشنا ہوگی جو دوں لو لگ دی ہے وہ دوں سب جاگ جاندے ہیں لوگ باہر دی کلی نہیں ہیں باڑی درسی بار بار پڑھ دے ہیں جے سو چندہ اکو ہے سورج چڑے ہزار جے باہر دی کلی لو ہوئے پھر تے بڑی لوگ باہر فیل دی کئی باری جس ورلڈ اچھا ہی رہ رہے ہیں اتھے تھے نیرہ ہوندہ ہی نہیں سب چیزیں چل رہی ہیں کھلی ہیں لائٹ ہاں چگ رہی ہیں شہر دے چالے دوالے سرین نے ہاں احساس ہی نہیں ہوندہ کہ کوئی چیز کھڑ گیا یا رک گیا یا سلوک دے بچ بڑی روشنی ہے بڑا اتھے تھے بہت روشن منار ہے سب کچھ اور انڈیڈ دے تیانر دیکھیا جائے زندگی تیتے بھی بڑی او سلوک دے بچ سہک دی ہے دکھ کلیش ویدن پیڑا تیڑی چیز نہیں ہے ایتھے بیٹھے چھے ڈاٹا پڑے یا دیوری سدین فہر دین پیس اپتے ڈراؤن دے بہت ہو میں آئی جانا میں ڈراؤن دانے کے میں تے صرف فیکٹی داس رہا ہوں جو پریسکرائیبڈ جڈیاں پینکلرز نے پریسکرائیبڈ اوور دا کاؤنٹر نہیں ہوں سی ٹینویل دا ڈبا چکے آگے ہوتے ٹینویل دا ڈبا چکے آگے ہوتے ٹینویل دا ڈبا چکے آگے ہوتے پریسکرائیبڈ ڈاکٹر لکھ کے دیلا اوہ میڈیسن اوہ دے مقابل تن جنہی ڈاکٹر پین واسطے فیزیکل پین واسطے میڈیکل لکھ دے اوہ دے مقابل تن جڈی انٹی ڈپریشن میڈیسنیاں اوہ کتے ود لکھی جا رہی ہے تو اچھکے دیکھو اے تھوڑے سمجھ ہی چینجز آئے ہیں نیستو پہلا سب تو زیادہ جنہی ہم میڈیکل لکھیں دوائیاں لکھیں جانے سی اوہ پین چیڑا ہے اس دے تو بچان واسطے ڈاکٹر جیڈے نے اوہ پریسکرائیب لکھ رہے ہیں ڈسکرپشن سے لکھتے سی مطلب انٹی ڈپریشن ایدہ مطلب سوسائیٹی ڈپریشت ہے ایدہ مطلب سوسائیٹی دے بچ بڑا نمون چونی حالت ہوئی پی نا پکیورت آ رہا ठارس sans پہمارو تے بڑھی روشن لگ دیئے جہ یہ تے بڑا بہدی ہے ڈپریشن دیکھ سائین ایوی ہے روشن نہیں چندگی لگ دی ڈپریشن دیکھ سائین ایوی ہے محفل نہیں چندگی لگ دی ڈپریشن دیکھ سائین ایوی ہے ہاں سے نہیں چندگی لگ دی یہ تو پتہ لگتاں کہ زندگی بخ رہی ہے روشنی تے بڑھی ہے سو اس سے ہی جی پاس سے تو گروہ مہارات جی دیس پاون کو دیشنوں دیکھیا جائے جے سو چندہ اگو ہے سورج چڑھے ہزار ایتے چاننوں دیا وہ نے بین کوہ رہا ہے وہ دے تو بین کوہ رہا ہے جاگنا صرف باہر دی روشنی دا ہو جانا نہیں جائے جاگنا کچھ اندر جاگ لگ رہا ہے کچھ اندر روشنی آنے کچھ سوجی آنے کچھ سرتیاب ہونا جیون دیا قدران قیمتان دی سنبھال کرنے گروہ بابا جی نے جیون با جیون لائے گروہ نانک مہاراج جگت گروہ جگت کلیان ہتھ انہ نے پورا جیون لائے دیتا پھر دوسری پادشاہ ہی اپنے سکسسر نو جڑا نو فائنڈ آؤٹ کیتا اس نو جمعواری جتی گروہ انگر صاحب دیروب ویچ انہا اپنا کنٹریبوشن پایا گروہ امرداس مہارائی تیسری پادشاہ ہی نے ان کی ہوا گروہ امرداس مہاراج چارے جاگے یہ چار بردے ہوئے دیوے جگدیاں ہوئی ہیں شما یہ دگدے ہوئے سورج یہ ہو گجرے یہ تو بات شروع ہو رہی ہے چارے جاگے چون جگیں جگیں جگدی بیاکہ ہے جیتے شاشتری پر پیگچھ دیکھئے پھر تو کوئی بھی ایک سورس نوسرے سورس را میچ نہیں کرتا کوئی ٹائرہ ہر سال کہہ دندہ ہے کوئی پجاہ ہر سال کہہ دندہ ہے کوئی لکھ سال کوئی ایک کروڑ سال اس قسم مطلب وکرے وکرے سورسز ہمیں بیان کر دے پر جگدہ مائنہ اسے ایک ایرہ لے لگے ایک ایرہ ہند آیا جب ہم ان جنی فاسٹ ساڑی سیویلائزیشن موو کر رہی ہے یہ منیا جا رہے آیا کہ اسی ایکو جنریشنز دیوچھت کوئی دو دو تین تین ایرہ دیکھ رہے ہیں جنریشنز جی چل رہی ہے اس تو پہلا چھوڑا سمسی ڈاٹ کامرز دیکھ رہے سی گے اسی چھوٹے جا ہور پہلا آ رہے سی گے مطلب انفرمیشن ٹیکنالوجی بس آ رہی سی گے ملینیم والے پاس اسی طرح رہے سی گے سو انہیں سمیں دے وچھی دو ہزار تو لے کے دو ہزار تہی تک تین ایرہ دی کی ذکریاب ہو رہے ہیں پھر انہیں سب ڈویزن اور یقیتوں کے اس روح دے رہے ہیں مطلب ہے اس طرح جانو ایک بچہ لا سکول تو میڈیکل سکول تو پاس آؤٹ ہو کے باہر نکلے ہے جاب مارکٹ دے وچ او دا سبلنگ ہے جیڑا سپوز ہائی سکول ہے جیڑا ہو اپنا یونیورسٹری ڈن کر کے جاب مارکٹ جو اترے آیا او دے بالکل فوٹ پرنٹس فالو کر رہے ہیں او دا سبلنگ سبلنگ فوٹ پرنٹ فالو کر دا اسے طریقے دے نال ہی پڑا ایڈیاں آدھتاں پا رہے آیا اسے طریقے دے نال ہی چکنالوجی نو آج کر دا سب جیڑا باہر آؤٹ مارکٹ چلا گیا وہ واپس آکے انہوں کہہ رہے ہیں اے سٹیپ گلت نہیں او گھندا دو گئی you get your success and now you're saying me it's wrong گھندا ہاں رہوں گیا کیوں میں رہوں گیا دیکھ تو ساری رات جاگ کے اپنے کمپیوٹر تے پلے کر دا سے گیا دیکھ تو سارا شام جاگ کے جیڑا ہے اپنے بکھرے بکھرے آن لین گیمہ پلے کر دا سیگا سکرین واش کر دا سب کچھ پھر میں کر دا تم انہوں کہہ رہے ہیں رہوں گیا تو کر دا ہویا سکسسفول ہو گیاں کے نہیں میں بھی ہو جاؤں گا پھر اللہ باہر آیا اوکہ یہ wrong ہے جدو میں ہائی سکول کر رہا سیگا وہ تو سوشل میڈیا انہیں نہیں سیگا جدو میں ہائی سکول باہر کر رہا سیگا اتنا اس وقت اتنی ونریبیلٹی نہیں سیگی اس ٹیکنالجی دیوچ جدو تو کر رہا ہیں بلکلوس ونریبیل انوائرمنٹ آئیڈیا ہی کوئی نہیں ہے کہ ہنکی ہو رہا ہے ایرا بدل گیا سما بدل گیا انہیں فاسٹ چار پنچ سالہ دیوچ پورے دا پورا جڑا کہہ لوگ کی شفٹ ہو گیا سارا اگلے چار پانچ سالہ چھے منہ جا رہا ہے کوئی ٹوٹلی کمپلیٹ لیجنو ای آئی کیا جنہ دا حالت ہی بن گئی ہے ساڑے کول کمپیٹیٹیو ٹیچنگ سٹاف نہیں رہا جانا دو تین سالہ دیوچ آجے دے پھر بھی کچھ بات ہے انہیں ہو جا سوفٹ ویر تیار ہو گئے ایپ تیار ہو گئی ہیں بچے نو کیا ایسے لکھ کے لے ایسے تو کوئی اسائنمنٹ بنا کے لے ایپ یہاں ہو جیتے بس انہیں پونے ہیں تو انہیں دو کھنٹے بات دو کھنٹے پھر بات دی بڑی دور دی گئے لگ کچھ منٹا دے وچی سارا سرچ انجن چو لیا کرنے کور دا پورا حالتیں بن چکی ہیں کریٹیوٹی دے وچ جیڑے لوگ سینمیدیاں کہانیاں لکھ دے سی گے جیڑے لوگ پبلیشرز واسطے سٹوریز لکھ دے سی گے جیڑے لوگ سکرپٹ رائٹنگ کر دے سی گے جیڑا آپ سب ناٹک چیٹک بن دے فلماں وغیرہ بندیاں ساری ہیں وہ بچارے سٹرائک کر کے بیٹھنے کے نیسے وہ کہیں دے دنیا بدل گی ساتھے رائٹس میں پروٹیکٹ کرنا مستے لال ہے کے آؤ ریزن کی بن گیا ریزن نے بن گیا کیونکہ آرٹیپیشل انٹیلیجنس اتنی ودیت اتنی فاسٹ ایکوریٹ آ چکی ہے او دے وچوں نے چیز پونی پیاس سیچویشن ہے اے دے کارڈنگی لیکھے دے کارڈنگی سیچویشن ہے دے کارڈنگی ڈائیلوگ لیکھے دے ڈائیلوگ لیکھے دے لوڈ ہی نہیں وہ کہیں دے کپو دے تو کی کرونا ہے کنمہ ہے رہا 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 حالات دے تو تک بند رہے نے سپوز آپ پہ جاب تو آئے ہیں لوکی ڈیڈے بحاظ کر کے مسلوی مجاجی قسم دے گیت وغیرہ سنوں دے بڑے شوکین نے جو اکثر کہیں دے بھی چلو کچھ فریم گتھاو آن دے گیت سنوں سارے سنوں اے ہو جیاں ایپس آلڈی انگریزی زبان جو فرنچ لینگویج اچھ ایون جڑا کچھ اور جرمن یا سپینش وغیرہ چاہ چکی آنے ساڑے جے تھوڑا دور ہے پر آ جائے گا جلدی پھر کیا پہ دے تو سی اس طریقے نا انفرمیشن فیڈ کرنی ہے پی نا ایک کو سسی پننوں ہوئے سی کہ تو انہاں دیا کہانی ہے اس قسم دے نال یہ دیتے ہیں انہوں کے گیت لکھ دے ایپ گیت لکھ کے دے گی انہوں کے نئی 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 انہوں نے تھوڑا تو فائن کر تھوڑا چنگا کر اور اوہر چنگا کر دی آرٹیفیسل انٹیلیجنس بندیدی لوڑی مقدی تو ہی لگی جاتی ہے اے نوہ ایرہ آ رہا ہے اسنوں کہلو یوگ پلت جانا اور گنوں کہاں دے یوگ پلت گیا جی سما پلت گیا آپا ساڑی چو بڑے سجن مطر جان دے ہون گے چیزی کارڈک کمپنی ہوں دیسی کی جیپنیز کو چیزیو آپ پوٹوگراؤپی باس تے وہ تا نام و نشان مٹے گیا جنہ نے کدھی شروع دے جتا سیل فون آئے نے اس طریقے دے سیل فون دیکھے ہون گے نمبرہ والے نوکیوں تو لائے کے نوکیاں تو لائے کے بہت سارے اے اہرا یوگ انہی فاسٹ بدل رہا کی بندہ انہوں کیچ بھی نہیں کرتا پکڑ بھی نہیں سکتا ایوی چیز چیز تے رکھیے تکنالوجی کر کے بورے نصب چیزیں کر کے سینوں دیکھ رہے ہیں جو دوں ایسے انتھرپالجسٹ پچھے چلے جاوانگے پھر انہوں یوگ پلت دے دے سنگی یوگ پلت دے یوگ پلتن والے لوگ انہوں یوگ پرش کیا جانتا دے آدمی تلتے ہاں کافی سمیں تو بعد اسے یوگ دے کچھ پلتا ہوں دا کوئی سماں بدل دا اس روک دے جو دوں پگتی کا آل سی دیکھ دے ہیں بابا فرید جی دی آمد دیکھ لیے پگت پیپا جی دی پگت جہدیو جی دی پگت ترلوچن جی دی انہ دی آمد اسی دیکھ دے ہیں یوگ پلتن دے سائن سمٹم دسنے شروع ہو جاندے یہ ہون سماں بدلے گا سماں ہو جانے نہیں رہے گا گرو بابا جنے بات بھی کہتے گرو رام داس سام پسی پورا شبد پڑ دے ہیں لوگ کی کہن دے سماں بدلے گرو مڑا سماں گرو رام داس مہراج بیان کر دے کی کڑ جگ نام پردھان پدارت پگت جناں ادرے یہاں تے بڑا کمال نا جوگ آگیا نام پدارت بن گیا نام ملن دی پروبیبلٹی ود گئی سکھیا ہاتمی سکھیا سچ دی سکھیا ایک دجھے نو شیر کیتی جا سکتی ایک دجھے تک پچائی جا سکتی یہ سنجاں بڑھ سکتی آنے سنگت دائیک نواز سکول کھلن دی آس امید بد رہی ہے پگت ساہبان سنگت کر دے ایک دجھے دینا پگت کبیر جی پگت نام دے جی دے ترلوچن جی دیا گلہ کر دے اپنی بانی دے نامہ کہتے لوچنہ مکتے نام سمالے کیے بابا کبیر جی کہہ رہے ہیں یا پگت رویداز جی دے بابا تو انہوں کے کنٹریبیوشن بارے ذکر کیتا جا رہے ہیں پھر ہر سو ہیرہ چھاڑ کیا کر رہے ہیں آن کی آس تے اندر دونتے جائیں گے سطفہ کہہ رہے ہیں رویداز پھر رویداز سچتے کہہ رہے ہیں یگ پلٹن والا اس قسم دے نام پدارت جیڑی ادھیاتمی تینت آتمک گیان والی بات شیئر کیتی جا سکتی نہیں جا سکتی دیتی جا سکتی ادروائز پکیاں لیہاں بجیاں سے گیاں کہ ایک کو برہمڈی اس تارہ دے وچ پارتی کھتے دے اندر گیانویتا ہو ہی ہے وہ اپنی مرزین انہیں پوری ورنوانڈ سطافت کیتی ساری انہوں توڑیا نہیں جا سکتا انہیں حالتیں بڑھنی سمہ پلٹیا کڑ جگ نام پردھان پدارت پگت جنہ سب دوک گئے چارے جنہ لوکہ نے جات وادی ابھی مانتہ ستھاپت کیتی سیتے کیا سیگا نہیں 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 کوئی بھی گل کرن تو پہلا اپنا پہلا جات دست کیے تی بنس دست تیرا کیا کیڑا ورنہ تیرا پھر گلی بات ہوئے گی وہ سب ٹوٹ گیا یوگ پڑھ گیا کڑی بڑی اٹانومی کر دیتے اے ہو جی سنگت جہندر آوت جات ہو ہٹکے نا ہی کوئی صدر کیسے چھوڑی ہے جہدر آئے صدر اے یوگ پڑھ گئے گل ہے کوئی جنہ حرسیوں دے وے جور چرن گہوں بکوں سو برسنا دی جائے پران اکور کوئی جن انانومس لی اینیون یوگ پڑھ گیا پھر اس یوگ پڑھ گئے جو سی اس آپ دیکھ دے ہاں جو مطلب اس مائل سٹون سٹیبلش کر دے پگت سہبان پھر گروہ مہراج گرمت انسٹیٹیوشن بلڈ کر دے گرن آنک صاحب دا ایرا آیا دور آیا اس دور نے لوکاں دے وچ سپریچول سائیڈ تو وہ اویرنس لیا دی جاگرتی لیا دی لوک روحانی طورتیں اویر ہوئے پھر پھر نایا کہ جیون چنگے اس اولانوس مرپت کر کے جین آیا پھر تار پور وس جاراوی دیکھن دے مطلب نہیں تھی عام کر کے ہوندہ اے سگا کہ باروں حملہ ورہوں دے سی اوہ کنکرڈ کر دے سی علاقے میں اپنی مرجی دے نگر پہ سوندے بستی پہ سوندے جرم کر دے سب تھی جا یہی بہت ہی ستھاپتی دے پچھے کسی جاؤ گے نا تھی ستھاپتی اتبہ کینیڈا نسلیپ ایڈ کر دے جی کینیڈین ہسٹری پڑی ہے مطلب جس دن کینیڈا ڈے ہوندہ جا بڑے چندے چلاؤنے ہاں سب چیزیں کر دے ہیں انہوں تنگا لگدہ پہ ترتید تیس روپ دے بچیا اسے دن کدھی ابریجنس دی اکھناڑ دیکھو کینیڈا ڈے مطلب انہوں جا کے پچھے کی ہویا پتہ لگے گا آج بیٹھا ودیا واسدہ شہریا ٹرانٹو اتھیاسی دے گردے روائٹ بیٹھے ہیں شانو شوقت سب انہوں پچھو جنہ تو جمینہ کھوئیا انہوں پچھو جنہ دیکھ کر رہا تو بچے چکلے دیکھو نا مطلب پورا پورا ایسا لگے گا بھی آکی بڑھ گیا سارا ہاں اسٹیبلشمنٹس اہمی ہوئی یعنی ستھاپتیاں اہمی ہوئی اہمی ہی وسیع شہر اہمی ہی وسیاں ٹاؤنشپ جے اہمی نہیں وسیاں کوئی ٹاؤنشپ جہو جے نہیں وسیع شہر پہ فروہی نیڑے گرو صاحب نے وسائے سے جمینہ مل لے کے لوکانوں آواز دے کے بلا کے ہاں یہ موڈل اسی اجے تے ہسٹری دے دو تین چار سو سال بڑے نہیں ہوں دے تے کل دیا گلہ نے چیلنجز بھی بہت زیادہ سکے کیونکہ اکدم دور بدل گیا گن پاؤوڈر یورپین دے ہتھاں چاہ گیا کمپس ہونے نا مل گئی آلیڈی یو سمندر دے چوترے سکے انہ دن آل جڑا ہے گیا جو میں گن پاؤوڈر برود آیا پھر برود دے پلیتیاں نڑ بندوق کا توپا بڑنیاں شروع ہو گئیا جہاں جو بیڑے اور لیڈی سی گے کمپس نے راب خوا دیتا انہیں نے جا جگہ 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 جا کے کلونیز یڈیا نے بیلٹ کر لی یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور جو دو کلونیز بیلٹ ہو گئی ہیں تو دیفینیٹلی یہ کوئی ہو نہ دی کلونیز نو نہ دے سیلف انٹرسٹ نو کوئی چیلنج کرے گا کہ وہ تو انہوں نے چھڑنگے نہیں کدی بھی انہوں نے انہوں نے خلاف سے پورا کام کرنگے جدو ساؤتیشن کھٹے جہنے میں دیفینیٹلی انہوں نے نظام حیدر آباد ہرایا ٹیپن سلطان ہرایا مرکھے ہرایا بنگال دے نواب نو ہرایا آود دے وچ سراجو دولت خاندان نو ہرایا ہاں چھوٹیوں چھوٹیوں چھٹیوں یا چھوٹیوں چند ہجھیں باٹ منا کے پنش نہ پنشنا بھی لا دیتیاں سارا کچھ ہویا جیدھے جا کر انہوں نے لگا پہتے ہیں چڑے چپانے پہن گئے پھر جا آکھ ہو گیٹھے رہے پھننا سما بیٹھے سوچیا مہر جانجیز سے ایک کو دا پسا ویسی او سروپ پچھ تو کیچے چک کرکے پر آلوے خرانک پینس دے تو ہند آیا کوئی نہ دو نیت چار چار نیت پانچ پانچ نیت دس انہیں سال کٹ جے گا اوہ قدرتی طورتیں سالہ دس سال کٹی گیا اخیر کیا جاندہ فروز برکلون جدو انہوں پوجی چونکی دے ویچ بڑی تیر شراب پی آئی گئی نیڑن دے سورسنے اوک انہیں سلو پویزن دیتا گیا جس تو بادہ درانگویا جدو سسکار ہویا مہر جارب جیس سنگ دا انگریز آنے لی نیسان سنگی ٹریٹی ہوئی سی مطرسی کے ساتھے انہیں جو کوئی نہیں گیا سسکار دیتے ریزن نہ کوئی اور دس سے آ ریزن جیڑا مین ریزن سیگا ہو سیگا جے کتے پتہ لگ گیا ہوتے یہ حال تو بڑھیں گی جیڑا جائے گا ایدہ در سیگا ادر وائز جاندے جرور سسکار دے کیوں نہ جاندے نظرانہ لے کے جاندے ہوتے جا کے ریلیشنشپ بیلٹ کردے سب کچ تو اس تو بعد بھر دسان سالان دے جیڑی برچہ گردی ہو جائے پچھے کوئی مطلب آؤٹسائیڈر فورس کم کر رہی ہے دماغ کم کر رہے ہیں پھر بھی اخیر انتہا ہوئی پی آمیں نہیں گل بننی صبر نہیں گیتا جا سکتے پھر جا ساتھلوی دیکنڈے پھر پہلی جنگ ہون دی ہے پھر دوسری پھر تیسری چیلیاں والی تک آجو تسی مطلب مدھ کی تو لے کے تو توڑ تک اس طریقے دن آل توڑے پرکھانو توڑے بزرکانو مطلب پھورا دریار ڈھولے آجاندہ لہو دھا انہیں سب ہون دے باد ستھاپتیں کیوے چھڑ دی ہو سارے اکش نکش جنہ دے کر کے بزرکان دی گلوری سامنے آجاندے تو انٹینشنلی ہو نگر اجاڑے گئے پھلا مغلانی ہو جاڑ دیتے پرتار پر جیٹا دلندرواڑا گرو ارجن صاحب نے بسایا سیکھ ٹیوری آگل آئی آکھا کھڑور صاحب نو لے لو گویند وارو جاڑے ہیں مغلان مدلہ ہونا کیا جیڑے امرسر شہر جیڑا مرکجی اسطحان سے گا جیڑی عمارت گروہ ارجن صاحب نے بنائی بروت دا پلی تعلاج ہو رہی گئے مطلب کمیں نشان کچھ اڈے آجائے اے تے اس طریقے دا آگیا بھی جیڑا بلکل معنو پکھی ہے گرو بابا جنہیں یو گو لے آندہ جیڑے بارے کوئی سپنا ہونے سے دے سکتے جبین گرو نانک صاحب مول لائن منیادی کرانٹو اڑ دے اتیارے دوالے بھائی نگر وسیایا کرتیاں دا جنہیں کرت کرنی سکھنی نام جاپ دے ہوئے گرو نانک صاحب بلا رہے نا لوگ کہوں دے کیا کہ گرو نانک صاحب نے کہندے دی سنے ہیں تسی مجارے بٹھانے نے بابا جی کہندے مجارے نہیں بٹھانے اسی تے بڑی دوروں چالے کے آئے ہیں اسی تے منیادی سنی سی گی کہ تسی نمی زمین وسا رہے ہو پھر مجارے وسا ہوگے بابا جی کہندے کی کہہ رہے سی کہندے کہہ تے کچھ اور رہے سی اسی سوچا مجارے ہونگے جو کو جو اور کہہ رہے سی وہ وسا ہونے کہندے جو کون نے بابا جی کہتے کرتی اکھنے ایک اکھنے دے نمی جماعت پیدا ہونے کرتی ہو جدا کرتے حق ہے جیدہ کوئی اور حق نہیں کھائے گا کوئی سے جیڑا اپنی ہونی اپنے ہاتھنا نہ لکھے گا اپنی میند نہ لکھے گا اپنی مشکت جیڑی اس ڈیموکریسی سی گھلاں کر دیا نا اکٹلی جنہی دیر تک فنائشل کے سوشل ڈیموکریسی نہیں ہوندی کوئی پلٹیکل ڈیموکریسی سروائیو نہیں کر دی کھا دی ڈیموکریسی ہے گریب لو کھانو کھانو روٹی نی مل دی وہاں نو کپڑا نی مل دا روشگار ہے کوئی نیو نا دے کول تو انو کیا جندہ کبرہ آو نا میں آگیا نا تو انو تو انو کنک دور پہ یہ سستی ملے گی تو گھنے ہاں ٹھیک یہ دیموکریسی ہے سوچ کے دیکھ یہ دیموکریسی ہے جی میں آگیا نا تو چندہ نہ کرو دی بجلی دس یونٹ نہیں نہیں دس بہت کٹ پندرہ اچھا ہاں پٹ پچی یونٹ آہو ہوتے بہت مالک ہو جو گئے بہت پچی یونٹ فرید وڑے لو جی کی حالت بندے نو کھوڑ نہیں دیس رہا کہ میری ہونی کیلئے ہی جاری اگ جیان کنوں کہاں گے بابا ہی کہے انتر پوزہ پڑا ہے کتے با سنجم ترکہ بھائی اندر بھائی کے وہ پاٹ وہ کر لیں گے ہی پاٹ پوزہ اپنی تو باؤس ترکہ نہیں آوے جہاں ملاؤن دے سی گے یہی سلیوری ہے یہی بابا جنہیں کیا ہے گلت ہے کیوں ہوئے پائی ہمیں منوک منوک دی لوٹ کیوں کرے منوک منوک نو گلام کیوں بڑھائے لیڈا ویٹیکن سیٹی نے ریسنٹلی ایک پیپر ریلیز کیتا آیا گروہ نانک صاحب نے بابت جنہیں کیا آیا ایک سینٹ پرسنیلٹی آئی ہے وہ دیکھ وہ گھن دیکھے ہیں جو آج تک کسے کرسچن نے ایمیجن نہیں کیتے منوک منوک دی لوٹ کیوں کرے منوک منوک نو گلام کیوں بڑھائے لیڈا ویٹیکن سیٹی نے ریسنٹلی ایک پیپر ریلیز کیتا آیا گروہ نانک صاحب دے بابت جنہیں کیا آیا ایک اسٹن سینٹ پرسنیلٹی آئی ہے وہ دیکھے ہیں جو آج تک کسے کرسچن نے ایمیجن نہیں کیتے لیڈا ویٹیکن سیٹی در پیپر سین بند بچوں نکلائے جنہیں بہت ریکارڈ چوئے کرنا دے جنہیں اپنے سورسوں دے ہیں وہ دیکھے ہیں کہ بابا جنہیں کیا سکھا جا کے اچھا تسین پویتر شہر من دیو وہ کہیں دے ہاں جی پویتر شہر ہے بابا جنہیں میں نہیں مانن baptized وہ انتے آدھو گئی تو پردیسی بندھا ہیں ساڑھے شہر آکے سنوی اکھا میں کھا رہے ہیں کہ میں سے پویتر شہر ہے بابا جنہیں میں نہیں ماندا کہ انتے کیوں نہیں ماند ہے بابا جنہیں اس کر کے نہیں ماندا یہ پویتر شہر ہے بندے بندے آندھی چھڑے دوے کع ورکت کیوں کر رہے ہیں انہوں نے اسی سمجھ نہیں ہے بندہ بندے نو گلام بنا سکتا ہے بندہ بندے نو خرید سکتا ہے بندہ بندے نو بیٹ سکتا ہے بابا جی نے کیا بندے پشو نہیں سبجی پا جی نہیں ایک ویجر یا دجا کرید رہے دیکھو دوسری یہ ہے یوگ پلٹنا گروہ بابا جی نے یوگ پلٹیا گروہ بابا جی نے دعائے کہنے لگے مہاراج مجارے مرسی ہوگی نہیں چاہیے کرتی چاہیے کرتی آنڈی ایک بستی بستی پھر ایک بستی پھر دو بستی پھر تن بستی اس روپ دے بچھے پورا جگ پلٹیا گیا ایک نوی کمیونٹی بیلڈ کر دیتے جیڈی کمیونٹی ایک پروسپر لیول تھے ایک ہیمن ویلیو بیز لیول تھے سوشل اکسر سائز کرنی شروع کر دیتے پریکٹس کرنی شروع کر دیتے گروہ حجن صاحب دے سمیں بلکل جڑا بریائی سندھ نال لڑی علاقہ پہنگا ہے بلوچستان بڑا کہلو اس پاسے وہ تو کوئی پروار آیا مہراج دوں سکھی کنوندہ پروار سکھ ہے سکھی دے دیتی سکھی دے دیتی سکھی دے دیتی اس کر کے سی اپنا جیوان یا اپن way of life طرز زندگی بدل لی جیڈی طرز زندگی بدل لی ہو دن آل جیڈی سوسائیٹی ہے آڑے دو آڑا سٹھ آر پروار سماج برادری ہے وہ دو دو سنو پسند نہیں کر دی خاص کر کے جیڈی برہمن لابی ہے وہ ساڑے خلاف بڑا بڑا پپو گھنڈا کر دی وہ کہیں دے نے اس ماہ تو تکاہے نے پتی تو ہو گئے نے پھر نیوے ہو گئے نے ترمشہ گئے نے اس قسم دیاں باتاں ہوں دیاں ساڑے بارے اس قسم دا پرچار ہوں دا بابا جی ویسے دی بکششنر تسی ترس کیتا ہے سب تو بار یہاں پر کتے کتے گل دلو لگی دن دی کی کری ہے جی دو آلے دو آلے دو لوگ آ کے پوچھ دے تا نوں برادری چو کھاڑ دیتا ہے تو تسی پینڈ دے میں چند جیڈا نے کارے گئے ہو تو تاڑے کار برہمن دی ہوندہ تسی برہمن برہمن کہیں دا تسی پتی تو ہو گو تسی باڑے ہو گئے ہو کہانا کار دی کار دی مہرائی اسی آمین سان دلنوں لگی دن دی گال بابا جی کن لگے کوئی نا تسی ایک کم کیا کرو جو قیامیں گل کے آکے انہوں کیا کرو کہ ساڑے کرنا پندت تے پندت تنوں فالو کرنا جیڈا ہوتی پندت تی رہو رہی تنوں بندہ ساڑے کر آ وہ دی بندش ہے اوہ نے سنو نہیں تیا گیا اوہ آ نہیں سکتا وہ دی بندش ہے مہرائی لوگ کی پوچھن کہ کیوں بندش ہے بابا جی کہن دے اس طریقے نا کیا کرو کہ وہ تاہاں نہیں آسکتا ساڑے کر کیونکہ ساڑے کر سوٹک تے پاتک آگے دو میں کٹھے ابراہم نہیں تا رہا ہے جیدہ سوٹک تے کر نہیں جانا پاتک تے کر نہیں جانا کہنے بابا جی کہنے تسی کہہ دیو ساڑے کر سوٹک پاتک دو میں کٹھے ہی آگے ایک کو رہی اس کر کیوں کہ آئی نہیں سکتے اوہ مسکراہ کے کہنے کے ساتھ دیر پادشاہ اسی روج پروارانچ وچردیاں کرا پروارانچ سب دے سانجا ہوں دیا نے سوٹک پاتک لوگ سنو پچھنگے پھائی ساڑے کر کے بچہ پیدا ہوئے جیدہ کر کے سوٹک ساڑے کر کون مر گیا جیدہ کر کے پاتک سوٹک پاتک اوہ مسکراہ اوہ دو مندی دو کوئی گزر جاندہ جیدو کوئی جنم ہوندہ اوہ دو سوٹک ہوندہ مہاراج کنے بلکل جدو کوئی اہمیں پچھے گا تو انہوں جواب دے آجے انہوں کیا دے ساڑے کرنا روج پاتک واپردہ روج اوہ کیویں کہ اندھے ساڑے کا روج اگیان مردہ ہے اگیان دی روج موت ہو رہی ساڑے کر دے اس کر کے ہر روج پاتک ہے بہرمین کیویں آ جائے گا یہ تے پاتک کی کر رہے ہیں یہ تے گیان مر رہے ہیں ہر روج جیدہ مہاراج بلکل ٹھیک ہے پھر مہاراج سوٹک پاپا جی کہ اندھے کیا کرو ہر روج گیان جام رہے ہیں گیان دی پدائش ہو رہی ہے اس کر کے روج سوٹک ہے اگیان مر رہے ہیں روج پاتک ہے کہنا یوں کو پڑھ کتے کوئی بدل دا ہے کون پرانیاں بابا جی نے بطن لکھیا جالو ایسی ریت ٹریڈیشن لوگ کیا جاندہ ہے ایکشلی رہو ریت way of life جالو ایسی ریت جتنے پیانا بسر ہے دیکھے رہو ریت تنوں ربی گناہ دن نیڑے لے کے جائے گی یا دور لے کے جائے گی جی دور لے کے جائے گی forget about it do not follow it انہوں بالکل follow نہیں کرنا ہا سکھی اگر سے بات ہوں دی سکھی self do it کسے انہوں جا کے ہاتھ با کون دی لوڑ دیں کسے کنوں کو پو ایک پوچھن دی لوڑ نہیں کسے کنوں even be your own teacher be your own prophet be your own master be your own guide اپنے آپ محب گائیڈ کرو احساس ہو بابا جی نے کیا رب جی وہ بکشندیا سب سکھ داتا رام ہے سب وہ دین وڑا ہے پر مہرج پتا کیوں میں لگیا بابا جی کے لیے کوئی پتا جی کرم نہیں آپ کو اپنی اے نیڑا کے دور دیکھ کہ کرم کس پاسے لے کے جائے میں کہنا جب پھر بھی بندہ ناسکھیت ہوئے حجاب دی فضان چھے جنمیاں ہویا بندہ اے پھر تی پتا نہیں مالک کہے گا بھی تینوں نہیں بچایا جا سکنا تینوں کون پگت فریجی دے بچن پڑھ دیں سمپل بچن سدھے کیا جنی کمی نہ ہیں گون تینوں کمڑے بھی سار کسے دی لوڑ نہیں کس وٹی آپ کس وٹی آ کام کرن لگا گون پیدا ہوئے گا کہ نہیں پیدا ہوئے گا نہیں پیدا ہوئے گا نہیں کرنا یوک پلٹ گیا سرلتہ آگئی سدھے آگئی کوئی شاشتر پڑھن دی لوڑ نہیں کوئی بہت بڑھا گیان پڑھن دی لوڑ نہیں سچیا رہوڑے سچ سامنے سچے ہے منوکتہ نے دیا دے سرتے کمپیشن دے سرتے جیڑنا آیا آلے دوالے کسے نو پیدا ویدن دکھ دسدہ تو درد مصورت کر سکنے جہاں دیا چھو نہ آیا تھے وہ سلچ دیا دا تار نہیں ہو رہے ہیں پر میں تو ترمی بڑھنا سی گا ایتھو ترم پیدا ہو جائے اول ترم دیا کا ہے نا یوک پلٹ گیا ایک چارے سمیہ دے ویچ یوک پلٹ گیا گرونانک صاحب کرتی بناؤن دے نام دے تار نہیں بناؤن دے لوگ آئی تعلیم تو کوہاں دور بیٹھی اور اس دن بات کر رہے ہیں اسے کہو چٹھی لکھوڑا ہوں دا وہ کہنے دا چٹھی نہیں لکھ سکتا کیوں وہ کہنے دا میرا پیر دو ہوں دا وہ کہنے دا پر ہوا چٹھی آترا لگنے کینے دا لگنی دے ہاتھ نالا ہے پر جیسے پینڈ جانی ہو تو پڑھنوڑا کوئی نہیں ہے میں ہی پڑھنے ہی جا کے ہوتے انہ لوگاں نو بدیا دی جان دے داد دے 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 وہ لوگ تعلیم آفتہ کر دیتے ایسی حالت کر دیتی مطلب گروہ گوبن سنگھ صاحب دے سمیں تک کبھی یہاں دے دربار لگ دے نام بر کبھی آکے اتھے میں اپنا سجاؤں دے دیکھ دی بھی کیا بات ہے نا دکھو یو کو پلٹ دیڑا پور دا پورا اے ہے سمائے جس کئی ورے لوگ کہیں سکس آر واریورز سکس آر واریورز فائٹ فر دیز تنگز سکس آر واریورز سکس آر وارڈینی پیپل دے دو آرڈینی جابز ہنڈی مین وی نو سارے کام کر دے سب کو ہاں گروہ بابا جی نکا جب آو کی یود ندھان بنے آتہیرن میں تب جوج مرو اے بھی بابے نہیں کہہ ہاں گے آرڈینی لوگ نے کوئی نیو راکش بندے نے ہر وقت مرن مارن لی تیار رہی سکس آرہ تیاری ہو رہی جامہ بابا جامہ دوسرا جامہ دوسرا جامہ دیسرا جامہ گروہ عمرداس مہاراج راز سی تنطر دنال وابستگی جڑی نیٹورکنگ اج کل بڑی گل ہوں گی جڑی خاص کر کے انٹریکشن آگی یہ سوسائیٹی دنال جڑی یہ تھے ایک طرح دنال سانج ہے آپ وہ بڑی ضروری ہونی چاہیتی ہے گروہ بابا جی نے شاہی پروارانال سانج بنائی اکبر گویندوال آیا وہ دے بیک اینڈ فورت یہ دے ہے نہیں کہا کہ سوسائیٹی جن سے باہر رہو گئے سوشل سکتر چلینا ہے تو رامدہ صاحب دا دور آیا انہیں نے پڑا سینٹرل مرکری ستھان ستھاپت کی تاپ آلی شان امارت گروہ اردن صاحب دا دور آگیا او دا ذکر آ رہا ہے چارے جاگے چون جنگی پنچائن آپ پہ ہوگا کئی وری نمبر ایسا کمال دا بھندہ کیوں اپیر کر جانگا پنجوہ جانگا گروہ اردن صاحب پنجوہ جانگے پنچائن پنچائن رب میں پنچائن کے آگیا ہے اسی رب جی بابت گربانی جن نے نام پڑھ دیتے ہیں یہ سارے کرتن نام نے مین میڈ ملک دوارہ دیتے گئے وہ دی کرت دیکھی انہوں نام دے دیتا کسی نے کیا اوہ نا ترتینو جیون دین والا ہے اچھا ترتی بند دا ہو اس کر کے کی دے رہو گو بند گو کہیں دے ترتینو بند کہیں دے بندن والے کسی کہا نہیں نہیں تو ترتینو پالن والا اچھا پالن والا ہے گو پا ایک پالن ہارا ہے اس روح پہ کسی نے کہا نہیں 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 اصل کچھ نا وہ بالکل اللہ ہی ہے اپنی مثال آپ یا اچھا ہو ہے تو پھر اس نے کہہ دے نہیں اللہ آپ سارے اس روح پہ کسی نے کہا نہیں 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 وہ دیتے مانتا بڑی وڈی ایسی اندازی اچھا بڑی وڈی اچھا اس روح پہ ساری بات ہے بابا جی گروہ جن صاحب بیان کر دے کہیں دے کرکتم نام تتھ ہے تیرے جیبہ کرکتم مین میڈ نام نے سارے نے سارے روح پہ موسلی جنہیں نا رب جنہیں سارے ایڈزیکٹیوز جنہیں سارے ایڈزیکٹیوز جنہیں جو سی پارٹ او سپیچ جاؤ گے سارے وشیشن میں رب جی دے لقب نے انہوں ایڈزیکٹیوز ایڈزیکٹیوز دیچ بیان کی تا پر جدو سی ناؤن لبانگے ایک ناؤن پکا ہے اے سنگیا ہے اے رب جی دی سنگیا ہے اوہمکار 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 دی پسارے چکا سریا ہے اوہمکار ہے اپنے حکم پسارے کسی نے نہیں کیا اسنو یہ تو پسر نا نا وہ اپنے یہاں پر سارا فیلا کر دے اوہمکار ہے اوہمکار آکار کر ایک قباؤ پسارا یہ سارا پسارا ہے اوہی گروہ جی گل بلکل ٹھیک ہے اور اتنی فلسویکلیا کہ سمجھ نہیں ہو دی اتنی دارشنی کیا کہ ایڈینٹ ایمیجن مٹا ہے اوہمکار آکار کر ایک قباؤ پسارا پنچ تک پروان کر کٹ کٹ انتر تری پابن سارا اوہمکار پنچ تک ہو گیا جو وہاں پہ پنچ تک ہو گیا جو اوہمکار پنچ تک ہو گیا جو وہاں پہ پنچ تک ہو گیا جو مٹی ہے دیکھنو مٹی آئے پر گجبے آئے بیج چھوٹا جا رکھو گے بچ مارا جا پانی کاؤ گے چار دنے مٹی رو کو بٹا دے گی ایک نہیں کمال دیکھنو نرزندیاں کیونٹ پانی یہاں کچھ بھی نہیں ہاں تو اسی مطلب دو چار کائنٹیں نہ پیو لگے گا زندگی گئی آسنا سہک رہے ہو وہ دو بوندہ پاؤن دی دے دے گیا ہے نا جیوان دیکھو دی چھوٹا ہوا نتھنگ ہوا دی کاؤن کیر کر دایا دیکھو پالی مارے جو ویکیوم کریئیٹ کرو ہاں دیکھو تس ہے ہے نا کمال ویکھن میں آگ گیا پر سچ ہے سواری اگنی روک بٹایا بجلی تو لائکے سب کش یہ ہاں یہ ہوتی ہی سمرتھو دی پایاں ہیں کیا پنچ تک پروان کر کٹ کٹ انتر تلی پوان سارا اتنا پگنا دے بچ یہ شروع بچ پس رہا ہے وہ پنچائن ہے تیڑا پنچان دے بچ اپنے آپ دا مزمہ لگا ہوندہ ہے اگوان لفظ گیا جن درابجی باستے اگوان ہوتے کیتے جنگ او سار تک تیڑا پنچان تتا ہے جو موجود ہے اگوان پبا پومی ڈگا گگنا مبا وایو ایڈا اگنی ننہ نیر اگوان اگوان کسے نے نہیں دیکھیا پنچان دے بچ جو کچھ واپردہ وہ دی قدرت ہے آئی گرداشتہ پدہ کہ بچ میں کوائنڈ اپ کر دیں یومکار آکار کر ایک قواو پساؤ پسارا پنچ تک پروان کر کٹ کٹ انتر تلی پوان سارا قادر کنے نہ لکھیا نون ایسین واہ گرو قادر ہے کوئی کلیم نہیں کر سکتا مہرہ دو دیکھ لیا کہ اندھے قادر کنے نہ لکھیا پر دسدہ تے ہیں بڑا کچھ دسدہ کہ اندھے ہاں جو دسدہ قدرت تار کیا افتارہ وہ دی قدرت دا افتار ہے صاحب ایک قدرت تی افتاری افتارتا ہے صاحب آج پجوان بتا رہا قدرت تک زندہ تے منظریان ہوئی ہے تو اس روح انہوں نے آنا ہے چارے جاگے چون جگی پنچائیں آپ پہ ہوا انجھ کہلو جو پنجائیں پہ پہنچ رون کر کے بیٹھا ہے نا وہ جو پنجائیں چی روح کو بٹھا کے آپ حاضر ہو گیا ہے ایتو ہی بات اسی اندھے کل شروع کر دیاں کیونکہ گروہ صاحب دی جو جیون یاپنتا ہے خدا کچھ رنگ دیکھاں گا اتنے زیادہ ڈلدار شنکتہ تے ہوئی ہے جو میں سماع لاؤ کرے گا انہیں بنتیاں کھمم سپرے آواز دے کے کہنا جی واہِ گروہ جی کا خلصہ اللہِ گروہ جی کے خلصہ اللہِ گروہ